ابو شاکر سٹریم میں ہے اور اس کے بعد میلوں گا ڈاکٹر شیوم سیکل کو جی مفتی صاحب اور کیسر آپ کو اور اپنی ساری ٹیم کو سلام علیکم السلام جی جس جس آرٹیکل کو آپ نے پڑھا تھا اور اس کے حساب صحیح گفت کو بڑھ رہی ہے جی میں اس آرٹیکل کو کئی لیول سے فلاڈ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست نہیں ہے صحیح جن سیولائزیشنز کو ہم نے سکولوں میں پڑھا ہے جی ہمارے خطے میں میں نے اندس والی سیولائزیشن کو پڑھا ہے جی میں نے آج تک ہندو سیولائزیشن کے بارے میں نہیں پڑھا گا کسی اور نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجئے جی جی بالکل بات تو یہی ہے نا کہ ایسی سیولائزیشن کو احیاء اور اس کو ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو فل فلیچ فرم میں کبھی ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کچھ سناتنی لوگ میں سب کو کبھی بھی میں ایک ہی مولڈ میں نہیں ڈالتا کچھ جو سناتنی لوگ ہیں وہ آج کے دمان میں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سیولائزیشن سناتن کو ایک سیولائزیشن سے ایکویٹ کر دیا جائے اور ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے جس میں پریجوڈس بھی ہے دیکھا ہے آرٹیکل میں اس میں پریجوڈس بھی ہے جی جی کلیر ہے وہ جو میں نے پڑھے ہیں دو بلکل بلکل ریسیزم ہے اس میں انسیسٹرز کے اوپر فقر ہے پریجوڈس ہے ہیٹریڈ ہے یعنی یو نیم ایٹ جو بھی ایک ایک سیولائزیشن کے جتنے بھی عیوب ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں اسے اگری کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جو جو سیولائزیشن کی now میں اپنے views as atheist and humanist آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں okay view تو میرے اپنے ہیں لیکن بہت سے میرے ہم خیال جو ایتیس ہیں وہ اپنے آپ کو identify humanist سے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے سو جو سیولائزیشن کی جو basic جو definition ہے it's the stage of human social and cultural development and organization that is considered most advanced ٹھیک تو as a humanist میں دو ہر civilization کو ان کرتا ہوں because it's part of human civilization میرے لیے سب سب کی محزت کرتا ہوں ان میں ان civilization کو study کر کے ان میں ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو آج بھی اپنی سوچ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی خامیوں سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے لیکن بات یہی ہے ابو شاکر صاحب ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی civilization کو religion کو ہٹا کر own کریں گے تو جب آپ یہ کہہ رہے نا ہم ان کی خوبیوں کو آج بھی own کر سکتے ہیں اور خامیوں کو ہٹا سکتے ہیں وہ آپ کو تو خامی نظر آ رہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو وہ خامی نظر آئے یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہٹلر ہے مسولینی ہے وہ roman civilization کو revive کرنا چاہتے تھے تو ان کے نزدیک رومنز civilization میں کوئی خرابی نہیں تھی اسی وجہ سے تو انہوں نے اس چکر میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا چونکہ جس طرح رومنز مارا کرتے تھے لاکھوں لوگوں کو ان کے نزدیک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ اگر اختلاف کرتے ہیں ہٹلر سے وہ آپ نے کیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آپ کا ساتھ دیں تو یہی بات ہے کہ جو آدمی بھی کسی civilization کی خرابی کو پن پوائنٹ کرے گا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پن پوائنٹ کرے چونکہ دوسرا خود کڑا ہو جائے گا وہ کہے گا کہ نہیں میرے نزدیک تو یہ چیز اچھی ہے اس لیے کسی بھی civilization کو revive کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہم اس کو fundamentally reject کرتے ہیں یہ position ہے ہماری اسی اس اسی نقطہ نظر سے میں میں ایک civilization کو کبھی بھی کسی religion کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے civilizations ہیں وہ ایک الگ موضوع ہیں اور religions ایک الگ آپ آپ ایک religion کو دوسرے religion سے compare کر سکتے ہیں یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو اس وقت ماحول چلتا ہے اور انڈیا کے توسط سے بہت سارے علاقوں کے اندر کہ civilization کو religion کے مقابلے میں رکھا گیا ہے چونکہ آپ نے اس آرٹیکل میں پڑھا ہوگا آئی ام گلیڈ کہ آپ نے ڈبل چیک کیا اس میں اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور جو christians ہیں ان کو ایک psychological disease ہے ٹھیک ہے اور وہ disease اس وقت ختم ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے religious doctrine کو ختم کر کے جو ہندو civilizational values ہیں اس کو اختیار کر لیں یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی civilization وہی ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہ سکیں اور اور اپنی زندگی اچھی طرح جی سکیں اکٹھے رہ کے چالیں ٹھیک ہم نے رہنا تو ارث میں ہی ہے اس زمین پہ ہی رہنا نہیں آگے بھی رہنا نہیں 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 وہ تو وہ تو آپ کے نکتہ نظر سے ہے نا وہ آپ کے نکتہ نظر سے میرا نکتہ نظر سے بات کروں گا نا ہمیں تو آگے بھی جانا ہے نہیں میرا یہی دنیا پہ خنم ہو جاتی ہے میرا نکتہ نظر سے اس کی میں اپوز کرتا ہوں اور میں آپ سے ڈسگری کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ there is no such thing as islamic civilizations میں سمجھتا ہوں کہ islam is a indoctrination do's and don'ts نہیں ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ islami civilization کوئی الگ چیز ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کہا شاید آپ نے بعد میں جوئن کیا قیسر بھائی نے بھی جو بات کہی نہیں میں نے شروع سے جوئن کیا آپ کو شروع سے جوئن کیا اوکے چلے میں clear کر دیتا ہوں clarify کر دیتا ہوں ہم نے جو بات کہی کہ اگر اسلامی تہذیب نام کی کوئی چیز exist کرتی بھی ہے تو وہ مذہب سے الگ نہیں ہے یعنی ہم اس کو چاہے مذہب کہہ دیں یا تہذیب کہہ دیں یعنی تہذیب جو ہے اسلامی تہذیب اسلامی مذہب سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب کو یا اسلامی مذہب کو آپ کسی بھی جگہ کسی بھی environment میں fit کر سکتے ہیں چونکہ وہ اصولوں کا نام ہے وہ کوئی سانچے کا نام نہیں ہے کہ یہی سانچے چلے گا ہر جگہ آپ ملیشہ میں چلے جائیں مسلمان ہیں آپ امریکہ میں آ جائیں یہاں بھی مسلمان ہیں دونوں جگہ ہیں جہاں تک revival کا concern ہے وہ تو سبھی religion میں چلتا ہے کہ ہم نے اپنے religion کو revive کرنا ہے جو عبدالوہاب صاحب ہیں ان کی بھی moment یہی تھی کہ revive کرنا ہے ہمیں very good question اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو پورا سن لیجے پورا سن لیجے شاید آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے ان کا بھی یہی school of thought تھا کہ ہمیں جو پہلی چار generations ہیں اُن سے emulate کرنا چاہیے جو باقی کے اس کے بعد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ corruption religion میں آ گئی ہے that was a revivalist moment میں اس کا جواب دے رہا ہوں وہ مجھے جواب دینے کی ضرورت پڑی unfortunately دیکھیں حدیث ہے ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئت من یبعث لہا امر دینیہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر سو سال کے سرے پر یعنی انہیں نہیں کہ ایک صدی یعنی ہر سو سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو یا کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جو دین کے کسی ماملے کو زندہ کرتے ہیں جو دین کا ماملہ ختم ہو گیا یا وہ مردہ ہو گیا تو یہاں دین کو زندہ کرنے کی بات نہیں ہے دین کبھی مردہ نہیں ہوتا اس کی کوئی بات ختم ہو جاتی ہے اور اس چیز کی جو انڈرسٹیننگ اینی جو محدثین نے علماء نے شروع سے لے کر آج تک اس کو سمجھا ہے اور بائی دووے میں آہ فور در ریکڈ یہ بتا دوں کہ اس حدیث کے اوپر میری پوری ایک کتاب ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے تقریباً ساڑھے چار سو صفات کی تو اس کی جو جو انٹرپیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے اوپر عمل ختم ہو گیا اس کو ریوائیف کرنا یہ دراصل تجدید ہے اسی کو ہم ریوائیول کہتے ہیں تو دین کو ریوائیف کرنے کی کبھی ضرورت نہ پڑی نہ پڑے گی چونکہ دین کبھی مردہ ہی نہیں ہوتا دین کوئی کوئی بات جس کو ہم سنت کہہ رہے ہیں یا کوئی ایک واقعہ یا کوئی پریکٹس وہ مردہ ہو سکتی ہے اس کو زندہ کرنا اسی کو تجدید کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے میں نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے بھی یہ حدیث میں نے بھی پڑھی ہوئی لیکن اس میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ ہر ہزار سال بعد بھی ایک مجدد کہتے ہیں میں نے کل نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سو سال کی حدیث ہے ہزار سال کی نہیں ہے نہیں تو یہ جو اپنے احمد سرہندی صاحب ہے احمد سرہندی مجدد لیل الفستانی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اکبر نے اپنا دین اکبری انٹرڈیوز کیا تو اس نے یہ کہا کہ اسلام کی جو عمر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ایک ہزار سال تھی ایک ہزار سال ہو گئے اب بات ختم ہو گئی اب نیو ملینئیم شروع ہو رہا ہے تو نیو ریلیجن چاہیے وہ اس نے کھچڑی بنائی ہندویزم اسلام جوریزم کرسچانیٹی سب کو لے کر اور زیادہ تر اس نے ہندویزم سے لیا اور اس کے بعد اس نے لوگوں میں اس کو پھیلا دیا تو مجدد لیل الفستانی مجدد اف دا سیکنڈ ملینئیم یہ مطلب اس کا ان کا جو پورا سٹرگل تھا وہ اس اکبر کی جو کا جو دین اکبری تھا اس کے خلاف تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ اب ہمیں سیکنڈ ملینئیم کے لیے ایک نیا دین چاہیے اس لیے اس کانٹیکس میں ان کو لیل الفستانی کہا جاتا ہے مجدد ریوائیوالیس اف دا سیکنڈ ملینئیم ورنہ اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے لیکن ان کی جو رائٹنگز ہیں جی وہ بہت ہیٹفول ہیں اگر میں موقع ملے تو میں ان کی جو ان کے چٹھی ہیں جو انہوں اکبر کی لکھی ہیں تو اکبر اکبر تو جزیل کرتا تھا نا اس ہیٹ کو نہیں نہیں وہ اکبر کے خلاف نہیں ہیں جو دوسرے مجاہب ہیں ان کے خلاف ہندوں کی خلاف اس نے جزیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جزیل تو ہیٹفول نہیں ہے نا آپ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں جزیل میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو جی 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 کیسے سب ایک ایک سیکھ مجھے بات مکالمہ کرنی جی جب اس نے جزیل ختم کر دیا ہے تو اس نے چٹھی لکھی جی یہ جزیل جو ہے ہندووں کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی کوٹ پیش کر دوں گا ہاں ٹھیک ہے اس کو پیش آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں اگلی دفع آیا تو کر دوں گا پھر کبھی کرتے وقتیں نہیں ہیں نہیں اور میں تو پچھلے ہفتہ تیار تھا آپ نے نہیں کرنے دیا مجھے جی نہیں آپ کے پاس حوالے نہیں تھے میں نے آپ سے پوچھا ریفرنس آپ لیں گا میرے پاس ریفرنس نہیں اگلی مرتبہ آنگا دوں گا چلو میں آج میرے ریفرنس کے لیے تیار ہوں جی اگلی سر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے اگلی سریم ہوگی جب کریں گے میں آج تیار ہوں دی ایک منٹ کسر بھائی کو بھی سن دیجئے ابو شاکر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ بس کسر بھائی always pleasure to talk to you I do share the sentiment دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ تو پڑے لکھی آدمی ہیں تو ہم ایک ٹاپک رکھا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں جب آف شوٹس میں ہم جائیں گے کہ کس خط میں کیا لکھا تھا کس نے کیا تھا تو اس سے پرابلم یہ ہے کہ ہم لمبی بات تو کر نہیں پائیں گے اس لیے کے ٹاپک زہر جائیں گے لیکن ہے غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن میں ڈل جاتی ہے تو چونکہ آپ پڑے لکھے آدمی ہیں اس لیے میں انتہائی پولیٹ طریقے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹاپک پہ ہمارا آپ کا اتفاق ہو چکا ہے اس پہ اگر آپ نے مزید بات کرنی ہے تو by all means کیجئے otherwise فائدہ نہیں ہے ایک out of context کیوں کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی کو نہ کسی کو confuse کر دے گا تو دوسری کہ ہمیں اس سے اگر میں ایک چیز بتاتا ہوں مجدد الفیسانی کو چھوڑ دیجئے اگر آپ کسی اور اسکالر کی رائٹنگز میں کوئی ایسی بات دکھائیں کہ جس سے لگتا ہو گئے یار اس کے اندر تھوڑا سا hatred دکھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے سب لوگ انسان ہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے ہمارا یہاں مقصد کسی انسان کو دفاع کرنا ہے ہی نہیں ہم نے کبھی انسان کا دفاع کیا ہی نہیں ہم تو خود مان کر چل لیں کہ جو انسانی کام ہوتا ہے وہ full of flaws ہوتا ہے اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم یہ مان کر چل لیں کہ جو خدائی اور جو divine teachings ہیں اس میں غلطی نہیں ہو سکتی لیازہ اس کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ انسانی کام کو that's the point thank you مفتی صاحب اگلی دخواہ جب آپ کا q&a ہوگا جی میں پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوں تو آپ کے سامنے پیش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چاہتا تھا کہ یہ 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 موضوع نہ ہو تو میں اپنے لکھ کے کتاب کاپی میں حوالے لے کے بیٹھا ہوں چلیں ٹھیک ہے مو بشریہ اوکے بائی